ایس اے ڈیزائنر انہوں نے پوچھا ہے شیخ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے والد سے الگ رہتا ہوں اس وجہ سے کہ ساز بہو کی جو نوک جھوک ہوتی ہے اس وجہ سے میں اپنے والدین سے الگ رہتا ہوں اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ لیکن ابھی میرے والدین اکیلے ہیں بلکل اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور میرے لئے ضروری ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں جس کے لئے میری بیوی راضی نہیں ہے تو مجھے کچھ مشورہ دیجئے دیکھئے والدین کی خدمت کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا ان کا خیال لکھنا اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کرنا جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے اور یہ ایسا واجب نہیں ہے جس کی وجہ سے بیوی کے حق میں کوئی کوتا ہی ہو جائے گی آپ بیوی کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں ساتھ میں جو والدین کے تہیں آپ کے اوپر چیزیں واجب ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بیوی کا آپ حق ادا کیجئے والدین کے تہیں جو آپ کے اوپر واجب ہیں ان کی خدمت کرنا دیکھ بھال کرنا یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اوپر کرنا واجب ہے اگر آپ کی بیوی اس بات پر راضی نہیں ہے پہلے تو آپ اسے منانے کی کوشش کیجئے اس کو سمجھائیے دین کا حوالہ دے کر کے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بیوی نہیں مانتی ہے تو ایسی بیوی بیوی رہنے کے قابل نہیں ہے آپ اسے چھکارہ حاصل کر لیجئے میں نے شیخ بن عسیمین کا فتوہ بلکل سیم سوال میں بہت دنوں پہلے پڑا ان سے کسی نہیں پوچھا کہ اگر بیوی مجھے اپنے ماں باپ سے الگ کرنا چاہتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے بھائی ماں باپ کے گھر میں رہنا ضروری نہیں ہے اگر حالات نارمل چل رہے ہیں ماں باپ ٹھیک ٹھاک سے رہ رہے ہیں سہت مند آئے تو آپ جو ہے ان کے پاس آتے جاتے رہیے ان کا خیال لکھئے جو بھی ضرورت ہو پوری کر دیجئے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں جیسے بیمار ہو گئے بیمار ہو گئے ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے کون کرے گا اور بیوی منع کر رہی ہے بھائی بیوی کو اتنا حق تو ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ بھائی مجھے الگ گھر میں رہنا ہے آپ اس کا یہ مطالبہ کرنا جائز ہے اور آپ اس کے لیے الگ گھر مہیا کیجئے آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتے وہاں رات نہیں گزار سکتے ان سے مل نہیں سکتے اگر کوئی بیوی ایسا مطالبہ کر رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بیوی کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں شیخ ابن عسیمین نے یہی فتوہ دیا ایسی ڈینی کو چھوڑ دو جی جی جزاک لاؤ خرش